موسیقی جنیس آمین فائبر کور ایک انتہائی باریک برکل بال کی طرح لیکن شفاہ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے اور گلاس سے بھی زیادہ ٹرانسپیرنٹ بلکہ گلاس کی انتہائی پیور ہائلت میں بنایا جاتا ہے اور اسی پیور گلاس کو لائٹ سگنل کے لیے ایک ویو گائٹ کے طور پر کام کرتا ہے جیسے کہ کاؤپر کیبل میں الیکٹر سگنل پروپیگیٹ ہوتا ہے سیم اسی طرح فائبر میں بھی لائٹ سگنل پروپیگیٹ کرتا ہے اور آپٹک میں لائٹ سگنل بہت تیزی سے پروپیگیٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل فائبر کمیونکیشن میں جدد اسی وجہ سے ہو رہی ہے جیسا کہ نیشن وائٹ ورلڈ وائٹ کمیونکیشن جہازوں میں اور میڈیکل ایکویپن وغیرہ میں فائبر آپٹک ہی استعمال ہو رہی ہے اگر بات کی جائے پرانے روایتی کاؤپر کیبل کے بارے میں تو فائبر آپٹک کو اس لحاظ سے بردری حاصل ہے کیونکہ فائبر آپٹک کی کمیونکیشن دور دراز تک ممکن ہے اور سیکیور بھی ہے اب توڑی بات کر لیتے ہیں فائبر آپٹک کی ارتکا کے بارے میں تو بات کوئی نہیں نہیں ہے بلکہ لائٹ کو ایک اشارہ یعنی سگنل کے طور پر پر پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں آگ کی روشنی ایک موقع کی منازبت سے استعمال کیا جاتا تھا خصوصی طور پر مختلف جنگوں میں اگر کوئی سٹریٹیجی بدلنی ہوتی یا آگے بڑھنے کے لیے کوئی اشارہ سمجھا جاتا تھا اس کے بعد ہیلوگراف ایک اپریٹس بنایا گیا جو کہ دن کے وقت سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر کے ایک سگنل کے طور پر استعمال ہونے لگا جان لوجی بیرڈ نے سب سے پہلے ایک ڈیوائس بنیا ہے جس میں فائبر آپٹک کی مدد سے معلومات ٹراؤس میٹ کیا جاتا تھا اور بعد میں ٹی وی کے لیے ایک راستہ ہموار ہوا جو کہ 1927 میں یہ بن گیا جان لوجی بیرڈ نے فائبر گلاس کی ایک بندل سے ڈیوائس بنیا ہے جس کا کامیت ہے کہ اس کی مدد سے ایک تصویر بنتی تھی جو کہ بعد میں مددگار ثابت ہوا اور میڈیکل فیڈ میں بھی اس کے انسٹرمنٹ بننے لگے کافی تجربات کے بعد آپٹیکل کمیونکیشن کا وجود تب ہوا جب ایک امریکن سائنٹسٹ تیجور میل میں نے لیزر ایجاد کیا لیزر کا ایجاد فائدہ من ثابت ہوا لیکن شروع میں ویری ہائی ریٹ ڈیٹا کو مادولیٹ کرنا انتہائی مشکل تھا لیکن وہ سی پیمانے پر انفارمیشن ٹرانسمنٹ ہونے لگا اس کے بعد 1962 میں سیمی کنڈکٹر لیزر ڈیولپ ہوا یہ چھوٹا سائز کی خصوصیات ہونے کے علاوہ بہت کم کرنٹ اور فاس سویچنگ کا ایک لیزر تھا 1966 میں مزید ایڈوانسمنٹ آئی جب یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کے ڈاکٹر چالس کاؤ نے مزید پوسیبیلٹی کو بڑھایا ڈاکٹر چالس کاؤ نے کہا کہ آپٹیکل فائبر کو مزبید سلیکہ گلاس کو استعمال کر کے پیریفائی کیا جائے کیونکہ لائٹ سگنل کے لیے ویوگائیڈ کو انتہائی پیریفائی کرنا ضروری تھا اس کے بعد 1970 میں فائبر آپٹک کو مزید پیریفائی کر کے فائبر لینک میں اٹیومنیشن کو 20 ڈی بی پر کلومیٹر تک کامیابی حاصل ہوئی ہے فائبر آپٹک میں اٹیومنیشن کیا ہے اس کو بعد میں الگ سے ڈسکس کریں گے یہاں پہ ابھی مختصر بیان کرنا ضروری تھا اچھا جی تو ابھی دوبارہ بات کرتے ہیں کہ کچھ ڈیکیٹ کے بعد کافی حد تک ایڈوانسمنٹ حاصل ہوئی کہ اٹیومنیشن 1 ڈی بی پر کلومیٹر تک پہنچ گئی ہے بلکہ اس سے بھی کم ہو کر آج کل پوائنٹ 3 ڈی بی پر کلومیٹر ہو چکی ہے فائبر آپٹک سسٹم کی انسٹالیشن 1988 میں پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن کرس کر کے پہنچایا گیا فائبر آپٹک سسٹم کی مدد سے جو انفارمیشن پوسیبل یا ڈیٹا ممکن ہوا ہے اس میں سبیچ، ٹیلیویزن، پیکچر، کمپیوٹر ڈیٹا، ٹیکسٹ، ویڈیو اور پیکچر شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کوڈر کے بارے میں انفارمیشن کو لائٹ کی صورت میں کنورٹ کر کے بائنڈری میں مارجولیٹ کی جاتی اور اسی طرح مختلف کوڈنگ ٹکنیک کی مدد سے بینڈویٹ بنایا جاتا ہے ٹیلیٹڈ سگنل کو لیزر کی مدد سے آپٹیکل میڈیا میں ٹرانسپیٹ کیا جاتا ہے اور اب ریسیور انٹ پہ فوٹو ڈائیووڈ سگنل کو ڈیٹیکٹ کر کے آپٹیکل سگنل سے الیکٹیکل سگنل میں کنورٹ کر لیتا ہے کوڈر کی مدد سے جو بینڈویٹ ٹکنیک استعمال کیا جاتا ہے اسی بینڈویٹ کو ابھی دوبارہ ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے اور ڈی کوڈنگ کی مختلف ٹکنیک ڈیٹا کو زیادہ سے زیادہ ٹرانس اور ریسیف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم بینڈ ویڈ میں زیادہ سے زیادہ ٹرانس ہو سکے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہاں پر صرف انٹرڈکشن کرنا ضروری تھا ناظرینی سامین اگلے سیشن میں آپٹیکل فائبر پروپگیشن موڈ کے بارے میں بات کریں گے اللہ حافظ موسیقی